کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب کہا لَإِلَّمْ تَنْتَحِي لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَّا ابراہیم اگر تم اپنے اس عمل سے باز نائے پتھروں سے مار دیں گے تمہیں سنگسار کر دیں گے اور یہاں سے چھوڑ کر کے چلے جاؤ یہاں سے دور چلے جاؤ باپ بیٹے کو گھر سے بے گھر کر رہا ہے بچپنے میں باپ کے علاوہ کوئی سہارہ نہیں ہوتا باپ نے بیٹے کو گھر سے بے گھر کر دیا اور صرف گھر سے بے گھر نہیں کیا جلا وطن بھی کر دیا اپنے علاقے میں رہنے کی فرمیشن اور اجازت نہیں دی ہے ہم اور آپ ہوتے تو اپنے باپ اپنے والد یا والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور ذرا غور کرو اور دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے سورہ مریم کی آیت کریمہ ہے کیا اچھا نقشہ کی چاہے اللہ نے فرمایا ابباجان آپ پر سلامتی ہو باپ گھر سے بے گھر کر رہا ہے بیٹے کو بیٹا باپ سے کہہ رہا سلام علیکم ابباجان آپ پر سلامتی ہو ساستغفر لکا ربی آپ جو کچھ بھی غلط کام کیے جا رہے ہیں گناہوں کے کام کیے جا رہے ہیں میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں مغفرت طلب کرتا رہوں گا آپ کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا رہوں گا ذرا غور تو کرو کس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قول کریمہ کی ایک مثال ہے اس انداز سے گفتگو کی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی